کیوں جروری ہے گھر میں بڑے بزرگوں کی اپستی تھی؟ ایک مارمک کانی جو کسی نے مجھے بھیجی تھی، مجھے لگا کہ اسے پرچارت کیا جانا چاہیے بھارتی سنسکریتی کو بچائے رکھنے کے لیے یہ کہانی اتیاوی شک ہے تو بڑے دھیان سے انت تک اس کانی کو سمجھئے گا بچوں کو سکول بس میں بٹھا کر واپس آ شالو کھن مند سے ٹیرز پر جا کر بیٹھ گئی سوہونا موسم، ہلکے بادل اور پکشیوں کا مدرگان کچھ بھی اس کے من کو ویس سکون نہیں دے پا رہا تھا جو وہ اپنے پچھلے شہر کے گھر میں چھوڑ آئی تھی شالو کی ادھر ادھر دوڑتی سرسری نظرے تھوڑی دور ایک پیڑ کی اوٹ میں کھڑی بڑیا پر ٹھیر گئی اوہ پھر وہی بڑیا کیوں اس طرح سے اس کے گھر کی اور طاقتی ہے شالو کی ادھاسی بیچینی میں تبدیل ہو گئی من میں شنکائیں پنپنے لگی اس سے پہلے بیچ شالو اس بڑیا کو تین چار بار نوٹس کر چکی تھی دو مہینے ہو گئے تھے شالو کو پونہ سے گھرگاؤں شفٹ ہوئے مگر ابھی ایک ایڈجسٹ نہیں ہو پائی تھی پتی صدیر کا بڑے ہی شورٹ نوٹس پر ٹرانسفر ہوا تھا وہ تو آتا ہی اپنے کام اور افیشل ٹور میں لگ گیا اور ہو گیا ویست ان کی بیٹی چھوٹی شیلی کا تو پہلے خلاص میں آرام سے ایڈمیشن ہو گیا مگر سونو کو بڑی مشکل سے پانچو کلاس میں مڈ شیشن میں ایڈمیشن ملا وہ دونوں بھی دھیرے دھیرے روٹین میں آ رہے تھے لیکن انشاءالو اس کی ستیتی تو جڑ سے اکھڑ کر دوسری زمین پر روپے گئی پیڑ جیسی ہو گئی تھی جو ابھی بھی نئی زمین نہیں پکڑ پا رہے تھے سب کچھ کتنا سو ویوسطت چل رہا تھا پونہ میں اس کے اچھی جاب تھی گھر سنبالنے کے لیے اچھی میڈ تھی جس کے بھرو سے وہ گھر اور رسوئی چھوڑ کر سکون سے آفیش چلی جاتی تھی گھر کے پاس ہی بچوں کے لیے ایک اچھا سا ڈے کیئر بھی تھا سکول کے بعد دونوں بچے شام کو اس کے آفیش سے لوٹنے تک وہی رہتے لائف بالکل سیٹ تھی مگر صدیر کے ایک تبادلے کی وجہ سے سب گڑ بڑھ ہو گیا یہاں نہ آس پاس کوئی اچھا ڈے کیئر ہے اور نہ ہی کوئی بھرو سے لائک میڈ ہی مل رہی ہے اس کا کیریئر تو چوپٹ ہو گیا اور اتنی ٹینچن کے بیچ ہی وچتر بڑھیا کہیں چھپ چھپا کر گھر کی دوہ تو نہیں لے رہی ہے ویسے بھی اس علاقے میں چوری اور فیروتی کے لیے بچوں کا اپھرن کوئی نئی بات نہیں ہے سوستے سوستے شالو پریشان ہوٹھی دو دن بعد صدیر ٹور سے واپس آئے تو شالو نے اس بڑھیا کے بارے میں بتایا صدیر کو بھی کچھ چنتہ ہوئی ٹھیک ہے اگلی بار کچھ ایسا ہو تو وچمن کو بولنا وہ اس کا دھیان رکھے گا ورنہ پھر دیکھتے ہی پولیس کمپلین کر سکتے ہیں کچھ دن ایسے ہی گزر گئے شالو کا گھر کو دوبارہ ڈھرنے پر لگا کر نوکری کرنے کا سنگرش جاری تھا پر اس سے باہر آنے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی ایک دن صبح شالو نے ٹیریس سے دیکھا وچمن اس بڑھیا کے ساتھ ان کے مین گیٹ پر آیا ہوا تھا صدیر اس سے کچھ باتیں کر رہے تھے پاس سے دیکھنے پر اس بڑھیا کی صورت کچھ جانی پچھانی سی لگ رہی تھی شالو کو لگا اس نے یہ چہرہ کہیں اور بھی پہلے دیکھا ہے مگر کچھ یاد نہیں آ رہا تھا بات کر کے صدیر گھر کے اندر آ گئے اور وہ بڑھیا مین گیٹ پر ہی کھڑی رہی ارے یا تو وہی بڑھیا ہے جس کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا تھا یہ یہاں کیوں آئی ہے شالو نے چندے سپر میں صدیر سے پوچھا بتاؤں گا تو عشر چکت رہ جاؤ گی جیسا تم اس کے بارے میں سوچ رہی تھی ویسا کچھ بھی نہیں ہے جانتی ہو وہ کون ہے شالو کا وسم چہرہ آگے کی بات سننے کو بے قرار تھا وہ اس گھر کی پرانی مالکین ہے کیا؟ مگر یہ گھر تو ہم نے میسٹر شانتنوں سے اکھریدا ہے یہ لاچار بیبس بڑھیا اسی شانتنوں کی ابھاگی ماں ہے جس میں پہلے دھوکے سے سب کچھ اپنے نام کرا لیا اور پھر یہ گھر ہمیں بیچ ودیش چلا گیا وہ شانتنوں اپنی بڑھی ماں گائتری دیوی کو ایک ورداشرم میں چھوڑ کر چھی دیکھو کتنا کمینا انسان ہے دیکھنے میں تو بڑا شریف لگ رہا تھا صدیر کا چہرابی تھوڑا سا دکھ سے بھر اٹھا وہیں شالو یاداش پر کچھ زوڑ ڈال رہی تھی ہاں یاد آیا سٹور روم کی سفائی کرتے ہوئے اس گھر کی پرانی نیم پلیٹ دکھی تھی اس پر گائتری نواز لکھا تھا وہیں ایک راسی تھاٹ باٹ والی مہیلا کی ایک پرانی فوٹو بھی تھی اس کا چہرہ ہی اس بڑھیا سے ملتا تھا تب ہی مجھے لگا کہ اسے کہیں دیکھا ہے مگر اب یہ یہاں کیوں آئی ہے کیا گھر واپس لینے پر ہم نے تو اسے پوری قیمت دے کر کھڑیدہ ہے شالو چنتت ہو اٹھی نہیں نہیں آج ان کے پتی کی پہلی برسی ہے یہ اس کمرے میں دیا جلا کر پراتھنا کرنا چاہتی ہے جہاں انہوں نے انتم سانس لی تھی اس سے کیا ہوگا مجھے تو ان باتوں میں کوئی وشواس نہیں ہے تمہیں نہ سہی انہیں تو ہے اور اگر ہماری ہاں سے انہیں تھوڑی سی خوشی مل جاتی ہے تو ہمارا کیا گھٹ جائے گا ٹھیک ہے آپ انہیں بلا لیجئے انہوں نے من سے ہی سہی مگر شالو نے ہاں کر دی کائیتری دیوی اندر آ گئی شین کایاں تن پر پرانی سوتی دھوتی بڑی بڑی آنکھوں کے کوروں میں کچھ جمیں کچھ پگلے سے آنسو اندر آ کر انہوں نے صدیر اور شالو کو ڈھیرو آشروباد دیئے نظریں بھر بھر کر اس پر آئے گھر کو دیکھ رہی تھی جو کبھی ان کا اپنا تھا آنکھوں میں کتنی سمرتیاں کتنے سکھ اور کتنے ہی دکھ ایک ساتھ تیر آئے تھے وہ اوپر والے کمرے میں گئی کچھ دیر آنکھیں بند کر بیٹھی رہی بند آنکھیں لگاتار رس رہی تھی پھر انہوں نے دیا جلایا پراتھنا کی اور پھر واپس سے دونوں کو آشروباد دیتے ہوئے کہنے لگی میں اس گھر میں دلن بن کر آئی تھی سوچا تھا ارثی پر ہی جاؤں گی مگر سور بھرایا یہی کمرہ تھا میرا کتنے سال ہنسی خوشی بٹائے ہیں یہاں اپنوں کے ساتھ مگر شانتونوں کے پتا کے جاتے ہی گائیتری دیوی کی آنکھیں پونہ بھرائی شالو اور صدیر نشبد بیٹھے رہے تھوڑی دیر گھر سے جھڑی باتے کر گائیتری دیوی بھاری قدموں سے اٹھی اور چلنے لگی پیر جیسے اس گھر کی چوکڑ چھوڑنے کو تیار ہی نہ تھے پر جانا تو تھا ہی ان کی اس حالت کو وہ دونوں بھی محسوس کر رہے تھے آپ جب بیٹھئیے میں ابھی آتی ہوں شالو گائیتری دیوی کو روک کر کمرے سے باہر چلی گئی اور شارے سے صدیر کو بھی بھار بلا کر کہنے لگی سنیئے مجھے ایک بہت اچھا آئیڈیا آیا ہے جس سے ہماری لائف بھی صدر جائے گی اور ان کے ٹوٹے دل کو بھی آرام مل جائے گا کیوں نہ ہم انہیں یہی رکھ لیں اکیلی ہے بیسارہ ہے اور اس گھر میں ان کی جان بسی ہے یہاں سے کہیں جائے گی بھی نہیں اور ہم یہاں ورداشرم سے اچھا ہی کھانا پہننے کو دیں گے انہیں تمہارا مطلب نوکر کی طرح نہیں نہیں نوکر کی طرح نہیں ہم انہیں کوئی تنکھا نہیں دیں گے کام کے لیے تو میڈ بھی ہے بس یہ گھر پہ رہیں گی تو گھر کے آدمی کی طرح میڈ پر آنے جانے والے پر نظر رکھ سکے گی بچوں کو دیکھ سنبال سکے گی یہ گھر پر رہے گی تو میں بھی آرام سے نوکری پر جا سکوں گی مجھے بھی پیچھے سے گھر کی بچوں کے کھانے پینے کی ٹینشن نہیں رہے گی آئیڈیا تو اچھا ہے پر کیا یہ مان جائے گی کیوں نہیں ہم انہیں اس گھر میں رہنے کا موقع دے رہے ہیں جس میں ان کے پران بسی ہے جسے یہ چھپ چھپ کر دیکھا کرتی ہے اور اگر کہیں مالکن بن کر گھر پر اپنا حق جمانے لگی تو تو کیا نکال بھار کریں گے گھر تو ہمارے ہی نام ہے یہ بڑیا کیا کر سکتی ہے ٹھیک ہے تم بات کر کے دیکھو سودیر نے سہمتی جتائی شالو نے سنبال کر بولنا شروع کیا دیکھئے اگر آپ چاہیں تو یہاں رہ سکتی ہے بڑیا کی آنکھیں اس آپ رائشچت پرستاو سے چمک اٹھی کیا واقعی وہ اس گھر میں رہ سکتی ہے لیکن پھر بج گئی آج کے جمانے میں جہاں سگے بیٹے نہیں انہیں گھر سے یہ کہتے ہو ہے بے دخل کر دیا کہ اکیلے بڑے گھر میں رہنے سے اچھا ہے ان کے لیے ورداشرم میں رہنا ہوگا وہاں یہ پرائے لوگ اسے بینا کسی سوارت کے کیوں رکھیں گے نہیں نہیں آپ کو ناہ کی پریشانی ہوگی پریشانی کیسی اتنا بڑا گھر ہے اور آپ کے رہنے میں ہمیں بھی آرام ہو جائے گا حالانکہ دنیا داری کے کٹو انوبوو سے گزر چکی گائیتری دیوی شالو کی آنکھوں میں چھپی منچہ سمجھ گئی مگر اس گھر میں رہنے کے موہ میں وہ منع نہ کر سکی گائیتری دیوی ان کے ساتھ رہنے آ گئی اور آتے ہی ان کے ساتھ ہوئی انوبووی ہاتھوں نے گھر کی ذمہ داری بے خوبی سنبھال لی سب ہی انہیں اممہ کہہ کر ہی بلاتے ہیں ہر کام ان کی نگرانی میں سچارو روپ سے چلنے لگا گھر کی ذمہ داری سے بے فکر ہو کر شالو نے بھی نوکری جوئن کر لی سال بر کیسے بیٹھ گیا پتہ ہی نہیں چلا اممہ صبح دونوں بچوں کو اٹھاتی تیار کرتی مان منوہار کر کھلاتی اور سکول بس تک چھوڑتی پھر کسی کشل پربندگ کی طرح ان کی دیکھ ریک میں بائی سے سارا کام کراتی رسوئی کا وہ سوئیم خاص دھیان رکھنے لگی خاص کر بچوں کے لیے سکول سے آنے کے وقت وہ نت نئے سوادشت اور پوسٹک وینجن تیار کر دیتی شالو بھی حیران تھی کہ جو بچے چپس اور پیزا کے علاوہ کچھ بھی من سے نہ کھاتے تھے وہ ان کے بنائے وینجن خوشی خوشی کھانے لگے تھے بچے اممہ سے بہت گل مل گئے تھے ان کی کہانیوں کے لالچ میں کبھی دیر تک ٹی وی سے جپکے رہنے والے بچے ان کی ہر بات ماننے لگے تھے سمیسے کھانا پینا اور ہم وقت نپکا کر بستر میں پہنچ جاتے اممہ اپنی کہانیوں سے بچوں وہ ایک اور جہاں اچھے سنسکال ڈال رہی تھی وہیں ہر وقت ٹی وی دیکھنے کی بری عادت سے بھی دور لے جا رہی تھی شالو اور صدیر بچوں میں سکھت پریورتن کو دیکھ کر ابھی بھوت تھے کیونکہ ان دونوں کے پاس تو کبھی بچوں کے پاس بیٹھ کے باتیں کرنے کا سمیہ بھی نہیں ہوتا تھا پہلی پر شالو نے محسوس کیا کہ گھر میں کسی بڑے بزرگ کی اپستیتی نانی دادی کا پیار بچوں پر کترا سکراتمک برباہ اور ڈالتا ہے اس کے بچے تو شروع سے ہی سکھ سے ونچت رہے کیونکہ ان کے جنم سے پہلے ہی ان کی نانی اور دادی دونوں گزر چکی تھی آج شالو کو جنم دن تھا صدیر اور شالو نے آفیس سے تھوڑا جلدی نکل کر باہر ڈینر کرنے کا پلان بنایا تھا سوچا تھا بچوں کو امہ سمال لے گی مگر گھر میں گزتے ہی دوروں حیران ہو گئے بچوں نے گھر کو گھبار اور جھالنوں سے سجایا ہوا تھا وہی امہ نے شالو کی من پسند ڈسز اور کیگ بنائے ہوئے تھے اس سرپرائز برثڑے پارٹی بچوں کے ادسہ اور امہ کی محنت سے شالو ابھی بھوت ہو اٹھی اور اس کی آنکھیں بھرائی اس طرح کے وی وی آئی پی ٹریٹمنٹ کی اسے عادت نہیں تھی اور اس سے پہلے بچوں نے کبھی اس کے لیے کچھ ایسا کیا بھی نہیں تھا بچے دوڑ کر شالو کے پاس آگئے اور جنم دن کی بہت بدائی دیتے ہوئے پوچھا آپ کو ہمارا سرپرائز کیسا لگا ممہ بہت اچھا اتنا اچھا آپ کو بہت خوشی دیتا ہے اس لیے ہم نے آپ کو خوشی دینے کے لیے یہ سب کیا شالو کی آنکھوں میں امہ کے لیے کرتگیتہ اچھا گئی بچوں سے ایسا سکھ تو اسے پہلی بار ہی ملا تھا وہ بھی انہی کے سسکاروں کے قارن کہ کٹنے کے بعد گاہیتری دیوی نے اپنے پلو میں بندی لال رومال میں لپٹی ایک چیز نکالی اور شالو کی اور بڑھا دی یہ کیا ہے امہ تمہارے جنم دن کا اپھار شالو نے کھول کر دیکھا تو رومال میں سونے کی چین تھی وہ چونک پڑی یہ تو سونے کی معلوم ہوتی ہے ہاں بیٹی سونے کی ہی ہے بہت من تھا کہ تمہارے جنم دن پر تمہیں کوئی توفہ دوں کچھ اور تو نہیں ہے میرے پاس بس یہی ایک چین ہے جسے سنبھال کر رکھا تھا میں اب اس کا کیا کروں گی تھوپ پیننا تم پر بہت اچھی لگے گی شالو کی انتر آدمہ اسے کچھوٹنے لگی جسے اسے لاچار بڑیا سمجھ کر سواد سے تطپر ہو اپنے یہاں آشرے دیا ان کا اتنا بڑا دل کہ اپنے پاس بچے اکلوتی سونڈ دھن کو بھی وہ اسے سہجی دے رہی ہے نہیں نہیں امہ میں اسے نہیں لے سکتی لیلے بیٹی ایک ماں کا آشروات سمجھ کر رکھ لے میری تو عمر بھی ہو چلی کیا پتا تیرے اگلے جنم دن پر تجھے کچھ دینے کے لیے میں رہوں بھی یا نہیں 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 اما ایسا مت کہیے عشور آپ کا سایہ ہمارے سر پر صدا بنائے رکھے کہ اگر شالو ان سے لپٹ گئی جیسے برسو بعد کوئی بچھڑی بیٹی اپنی ماں سے مل رہی ہو وہ دن شالو کبھی نہیں بھولی کیونکہ اسے اس دن ایک بیش قیمتی اپار ملا تھا جس کی قیمت کچھ لوگ بلکل نہیں سمجھتے اور وہ ہے نیسوارت مانویے بھاؤناوں سے بھرا ماں کا پیار وہ جنم دن کائیتری دیوی بھی نہیں بھولی کیونکہ اس دن ان کی اس گھر میں پونہ پرتشتہ ہوئی تھی گھر کی بڑی آدھنی ہے ایک ماں کے روپ میں جس کی گوائی اس گھر کے بھار لگی وہی پرانی نیم پلیٹ بھی دے رہی تھی جس پر لکھا تھا کائیتری نواز ایدھی دوستو آپ کی بھی آنکہ اس کانی کو سن کر تھوڑی سی نم ہو گئی ہے تو اکیلے میں دو منٹ چنتن کر کے کی پاسچتے سنسکریتی کی ہورڈ میں ہم اپنی مولبود سنسکریتی کو بھلا کر بچوں کی اُس شکشہ پر تو سبھی کا دھیان کندرت ہے کنتو انہیں سنسکاروان بنانے میں ہم پچھڑتے جا رہی ہیں یہ کہانی اگر کچھ پریوار کو بھی جھوڑنے میں کام آئے تو اسے اپنے ساتھیوں پری جنوں ایوہم سنسکریتی پریمیوں کو آگے بڑھانے میں اپنا مہتپون یوگدان جرور پردان کریں